الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمائیں تیرے پارے کا ہم خلاصہ شروع کر رہے ہیں اور اس میں ابھی سورہ یوسف کا کچھ ہی سا باقی ہے اور یہ جو سورہ یوسف میں جو یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے قصہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے یہ اطراف کر لیا ہے کہ وہ غلطی پر تھی جب یہ اطراف ہو گیا تو پھر اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قیب سے بلوا لیا اور یہ بھی کہا کہ آپ جو ہیں ہمارے ہاں ایک امانتدار کی حیثیت سے معروف ہیں اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اس وقت یہ کہا کہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں میرے اندر یہ صلاحیت ہے لہٰذا تم خزانوں کی چابیاں جو ہے اگر میرے حوالے کرو گے تو میں سارے انتظامات کر لوں گا اور اتنے میں جو ہے وہ برادران یوسف جو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں اور وہ غلہ وہاں سے لینے کے لیے تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کو پہچانتے ہیں اور وہ نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچانتے ہیں ملاقات ہوتی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کو غلہ دے دیتے ہیں اور ساتھ ہی کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ واپس جب جائیں جب انہوں نے واپس جا کر اپنے وہ تھیلے کھولے تو اس کے اندر وہ سب کچھ موجود تھا جو انہوں نے یعنی پیمنٹ کی تھی کسی لی شکل نے تو وہ انہوں نے بڑی تعریف کی کہ بڑا نیک آدمی ہے اور لیکن جانے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے یہ کہا تھا کہ آئندہ یہ جو زائد اونٹ کا جو وہ تمہیں غلہ دیا گیا یہ نہیں ملے گا کیونکہ تمہارا وہ بھائی جو تمہارے باپ کی طرف سے تمہارا سکا نہیں ہے اس کو نہیں لاؤ گے تو یہ آئندہ یہ نہیں ملے گا لہٰذا انہوں نے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بادشاہ مصر جو ہے اس نے یہ شرط لگائی ہے تو انہوں نے بڑی طویل گفتگو یہاں دی گئی ہے جو اولاد کے اور باپ کے درمیان آئی کہ تم نے یوسف علیہ السلام میں بھی کتاہی کی تھی اور وہ جو ہے اس طرح جو ہے وہ بھیڑیا ان کو کھا گیا تھا تو انہوں نے بہرحال یقین دلایا کہ اب ایسا نہیں ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنی امین کو بھیج دیا جب وہاں پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنی امین کو اپنے پاس بلا کر یہ باور کرا دیا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے جب وہ سامان ان کو دے دیا گیا اور ان کے بھائی کو بھی جو ہونٹ تھا وہ سامان یعنی اللہ اس میں اس کی بوریوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ حکمت عملی اختیار کی تاکہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس روک سکیں تو انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ سونے کا پیالہ یا چاندی کا جس میں پانی پیا جاتا تھا وہ بادشاہ کا تھا وہ رکھ دیا گیا اور جب تلاشی لی گئی تو وہ اس میں سے نکلایا تو اس وقت جو ہے ان سے کہا گیا کہ دیکھو تم لوگ انہیں تم چور ہو تو ان سارے بھائیوں نے کہا کہ یہاں یہ جو ہے بنی امین یہ اس کے بھائی نے بھی جو ہے چوری کی تھی یوسف نے بھی یہ بھی چور ہے تو گویا کہ اس وقت بھی لیکن انہوں نے پوچھا کہ اچھا تمہارے تمہارے نہ پھر اس آدمی کی کیا سزا ہے جو چوری کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ دین ابراہیمی میں وہ شخص ہی اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے جس کی چوری کی جاتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اب اس کو یہاں چھوڑ جاؤ بہرحال وہ چلے گئے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اس نے اسی طرح چوری کی جس طرح جو ہے وہ یوسف علیہ السلام نے چوری کی تھی لہٰذا ان کو جو ہے وہ بادشاہ نے رکھ لیا ہے تو حضرت یوسف علیہ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور اس کے بعد بہرحال انہوں نے دوبارہ ان کو بھیجا کہ تم جاؤ اور کچھ ہدایات دیں کہ تم کدھر سے شہر میں داخل ہونا وہاں وہ واپس پہنچے جب یہ تیسری ملاقات تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے اس وقت ان سے کہا کہ تم وہی نہیں ہو کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ تاج جو تھا وہ بادشاہت کا اتار دیا اور انہوں نے اس وقت پہچان لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو جو لوگ متقی ہوتے ہیں سبر کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کا عجب زائے نہیں کرتا آج میں بادشاہ بنا ہوا ہوں کہاں تم نے مجھے کون میں پھینکا تھا اور کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں اب تک جو کچھ ہے اس وقت انہوں نے اطراف کر لیا کہ آپ جو ہیں بہتر ہیں ہم جو ہیں گناہ گار ہیں تو انہوں نے اس وقت کہا چلو ٹھیک ہے لا تصریب علیکم اليوم آج کے بعد میں تم سے اس کا ذکر بھی نہیں کروں گا پھر انہوں نے وہ کمیش دی اور وہ ایک موجزہ تھا وہ کہا کہ یہ لے جاؤ اور یعقوب یعنی اپنے باپ کو جو ہے اس کو بھی اور سارے خاندان والے جو ہے واپس مصر آ جاؤ یہیں میرے پاس تو وہ کمیش ابھی دور تھی آٹھ دن کے فاصلے پر تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ہے خوشبو محسوس کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اور کہا کہ یہ مجھے خوشبو آ رہی لیکن اس وقت جو وہاں ان کے بیٹے تھے وہ کہنے کہ اببہ آپ تو بس سٹھائے ہوئے ہیں بس ہر وقت بعد یہ واقعہ ہو رہا تھا تو انہوں نے اس وقت پتہ کیا کہا اپنے باپ کو قَالُوا تَ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي دَلَالِكَ الْقَدِيمِ اللَّهِ کی قسم آپ تو اسی پرانی گمراہی بھی کہندہ یعنی اولاد اپنے باپ کو یہ کہہ رہی تھی باپ اس وقت کیا سوچتا ہوگا یہ کافلہ چونکہ اب مصر کی طرف جانا تھا وہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے سارے اولاد اور سب وہاں پہنچے وہاں جب پہنچ گئے ان کا استقبال کیا گیا اور حتیٰ کہ وہاں کے عزیز مصر بھی اور وہاں کے بڑے بڑے غزراء نے بھی استقبال کیا اور وہاں جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اببہ وہ خواب جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے خوابوں کی تعمیر سکھائی تعبیر سکھلائی تھی اور مجھے اب دعا مانگی کہ اللہ مجھے جو ہے وہاں سجدہ کیا اور گیارہ ستارے یعنی بھائی تھے اور ماں اور باپ وہ خواب پورا ہو گئے اس کی تعبیر ہو گئی انہوں نے حضرت یعصف علیہ السلام نے جو اس وقت دعا مانگی وہ یہ تھی کہ اَلْحِقْنِ بِسْسَالِحِينَ اَيَ اللَّهُ مُجھے سَالِحِينَ کے ساتھ جو ہے اور مجھے ایک مسلمان کی احسیت سے موت ہے یعنی فرما برطار کی احسیت سے اس کے بعد یہ بات کی گئی کہ رسالت اور نبوت ہمیشہ مردوں کو دی گئی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَحْلِ الْكُرَا ہم نے جن بستیوں کی طرف بھیجیں تو مرد ہی بھیجیں ایک مرد تو اس معنی میں ہے کہ وہ مذکر تھے یعنی مؤنس اور خواتین نہیں تھیں دوسرا مرد اس معنی میں کے والوں کے لیے بڑی عبرت کا اس میں سامان ہے اس کے بعد سورہ راد آتی ہے اور یہ راد کہتے ہیں کڑک کو کڑک جو ہے گرج جو ہے بادل کی اس کو کہتے ہیں اور یہ لفظ لیا گیا وہ ایک آیت ہے وَيُسَبِّهُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ یہ کڑک اور یہ گرج جو ہے یہ اور فرشتے ڈر سے اپنے رب کی جو ہے وہ تسبیح کرتے ہیں دیکھئے یہاں اس سورت کے اندر اتداء میں ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی اور اپنی علوحیت کی اور عبوبیت کی وہ مثالیں دیئے ہیں کہا کہ یہ سورت چاند جو ہیں یہ گردش کر رہے ہیں یہ ساکن نہیں ہیں زمین جو ہے یہ اس کے اندر جو پہاڑ ہیں یہ اور اس کے اندر جو نہریں ہیں اور اس کے اندر جو پھل پیدا کیے گئے ہیں وہ جوڑے جوڑے ہیں دیکھئے چودہ سدھیاں پہلے یہ کہا گیا کہ میل اور فی میل کی بات کی گئی یہاں باغات ہیں خجوروں کے ہیں اناروں کے ہیں اور یہ پانی جو ان باغوں میں لگایا جاتا ہے ان خجوروں سے ان پھل جو ہوتے ہیں پانی ایک ہی قسم کا ہے لیکن کیا ہے کہ ذائقے مختلف ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے انسان کی پیدائش ماں کے پیٹ میں کیسے ہوتی ہے اس کی بات کی گئی ہے چودہ سدھیاں پہلے وہ مراحل جو ہوتے ہیں جو آج سائنس جو ہے اس کو پروف کر رہی ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے کہ وہ اچھا کیسا ہوگا وہ اس کا اس کی صلاحیتیں کیسی ہوں گی وہ سب کچھ جانتا ہے پھر بات کی گئی ہے کہ اللہ کسی قوم کی تقدیر نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی تقدیر نہیں بدلتی پھر بجلی اور اس کی کڑک کا جو آواز آتی ہے بجلی کی چمک اور اس بادلوں کی جو کڑک ہے وہ دراصل توحید کا پیغام ہوتا ہے اور وہاں بجلی چمک دیا ہوئی انسانوں کا نظر آتی ہے پھر بادل بھاری بھاری اٹھتے ہیں ان کے اندر لاکھوں ٹن پانی ہوتا ہے اور یہ فرشتے جو کڑک کے سورج میں اور یہ جو ہے اللہ کی تاریخ بیان کرتے ہیں یہاں یہ بات مفسرین نے کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ بجلی ان پر کبھی نہیں گرتی ورنہ بہت ساری جگہوں پر بجلی گرتی ہے اور لوگ جو ہے ہلاک ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ بات کی گئی ہے کہ یہ جو وادیوں کے اندر مبالش ہوتی ہے اور پھر وہ سیلاب آتا ہے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ جھاگ ہوتی ہے وہ اس میں جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ نیچے رہتی ہے اوپر جھاگی جھاگ رہتی ہے تو اسلام اور پاتل کو اس سے جو ہے تشبیح دی گئی ہے اب یہ بات بتائی اس میں بتائی گئی ہے کہ نمہات پڑھنے والے ہوں گے چھپے اور ظاہر میں اللہ کے راستے میں خص کرنے والے ہوں گے اور برائی کو اچھائی سے جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرنے والے ہوں گے بدرا یعنی اچھائی سے دینے والے ہوں گے اور وہاں یہ منظر بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب جنت میں یہ لوگ جنت اعظم میں داخل ہو جائیں گے تو فرشتے جو ہیں ان کے ابا و اجداد بھی ان کی بیویاں بھی یہ ان کی اولاد لیکن جو نیک ہوں گے من صالحہ جو نیک ہوں گے وہ تو فرشتے ان کو جو ہیں سلوٹ کریں گے اور ان کو آٹھوں دروازوں پر جنت کے آٹھوں دروازوں پر جو ہے ان کو سلام کیا جائے گا پھر بات کی گئی ہے کہ یہ دل کا جو اتمنان ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے ایمان لانے سے ہوتا ہے حملے صالح کرنے سے ہوتا ہے اور پھر کہا گیا کہ یہ زمین کو ہم ہر طرف سے اس کے جو ہے تنگ کر رہے ہیں کیوں اصل میں اس سے مراد یہ ہے کہ دین جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے سورہ ابراہیم ہے یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں جو نام لیا گیا وہ کیا ہے یہ وہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس میں ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا لہٰذا یہ جو ہے یہاں اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسالت کے انکار کرنے والے مکے والوں کو بہت ہی سخت وارننگ دی انداز بہت سخت ہے اس صورت کا اور یہ بتایا ہے کہ یہ نزول کتاب جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تاریخیوں سے لوگوں کو روشنی میں لیا جائے اور رب کی توفیق سے یہ ہو سکتا ہے جو بڑا زبردست ہے جو اپنی ذات میں خود محمود ہے اور پھر اس صورت کے اندر جو ہیں اقلی اور نقلی دلائل دیئے گئے ہیں اور ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان کے ساتھ ہی بھیجا گیا ہے یہ یہاں بتایا گیا ہے تاکہ وہ اپنی اس دعوت کو لوگوں کو سمجھا سکے اگر وہ ان کی زبان ہی نہیں ہے تو وہ نہیں سمجھ سکیں گے موسیٰ علیہ السلام کا پھر ذکر اور فیراؤن کا ہے اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وہاں اپنی قوم کو تاریخیوں سے نور کی طرف نکالنے کی وہاں بات کی گئی ہے تذکیر بے ایام اللہ کی بات کی گئی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باور کر آیا اپنی قوم کو کہ یاد کرو وقت جب فیراؤن سے تمہیں اللہ نے نجات دی یہ ایک بڑی نعمت تھی وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کرتا تھا لڑکیوں کو جو ہے وہ زندہ رکھتا تھا اس میں بڑی بے شرمی کی بات تھی کہ لڑکیاں زندہ رہیں اور لڑکے جو ہیں قتل کر دیے جائیں اور پھر اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ ایک منظر ہے کہ قیامت کا ہے اور دوزہ کے اندر جو ہیں وہ لوگ جو داخل ہوں گے وہ ایک منظر ہے کہ وہ اس وقت جو لوگ کمزور تھے اور انہوں نے اقتباع اور پیروی کر لی ان لوگوں کی جو بڑے بڑے سیٹ تھے اور بڑے بڑے تھے ان کا کہنے میں آ گئے تھے اس وقت جو ہے وہ ان سے کہیں گے یہ کمزور لوگ کہ کچھ تو تھوڑا سا عذاب کا حصہ ہم سے تم جو ایشیر کر لو وہ کہیں گے نہیں اور شیطان بھی اس وقت وہ کہے گا دیکھو میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا اور تمہارے رب نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا میرا وعدہ جھوٹا نکلا اور تمہارے رب کا وعدہ سچا نکلا اور اس وقت وہ کہے گا لا تلومونی مجھے ملامت مت کرو لومو انفسکم اپنے آپ کو ملامت میں نے کوئی تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے تھوڑا یہ غلط راستے پر لگایا تھا تم خود ہی پھر یہاں بات کی گئے کلمہ تیبہ کی اور کلمہ خبیصہ کی یہ جو ہے اسلام اور اس کی بات ہے حق اور باطل کی بات ہے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو ہے وہ آخر میں ذکر کی گئی ہے پھر ایک منظر بیان کیا گیا ہے یومت بدل العرض و غیر العرض دمین اس دن جو ہے وہ اور قسم کی ہو جائے گی مجرم زنجیروں میں جکڑے ہوں گے تارکول کے لباس ہوں گے چہروں تک آگ پہنچ رہی ہوگی اور لوگوں کے لیے جو پیغام ہے اصل وہ توحید کا ہے اور وہ کیا ہے اور اس کے بعد سورہ الحجر جو ہے وہ آرہی ہے اس کی یہ کہت جو ہے وہ اسی تیر میں پارے میں ہے اور باقی سورت آگے اس کا بھی آمد کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین